اسلام علیکم اس وقت میں فرانس کے شہر لاوال سٹی کے بالکل درمیان میں دریاں کے اوپر موجود ہوں آپ میرے پیچھے دیس میں دریاں بہر ہیں اور جب بھی آپ فرانس کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ٹوریزم کے حوالے سے ذہن میں نام آتا ہے وہ پیرس آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ کان آتا ہے لیکن یہ سٹی جو ہے یہ ایک چھوٹی سٹی ہے اور خود ہی بخصورت کان اور صاف ستری ہے اس طرف آپ دیکھیں تو یہ پرانا لاوال ہے جس کو پرانا بزار بھی جیسے ہماری دبان میں کہتے ہیں ساری پرانی بلڈنگز ہیں اور محل ہے اس طرف آپ دیکھیں تو سارا نیا لاوال ہے سب نئی بلڈنگز اور نیا شہر ہیں تو ابھی ہم یہاں سے آج لاوال سٹی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو ہم اس کی دکھاتے رہیں گے دھنتے پھرتے بھی جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بہت تاریخی شہر ہے اور اس کے مطلق جتنی معلومات ہو سکین گیا اور جتنا کچھ ہم بتا سکے آپ کو بتائیں گے اور یہ اس گاڑی کے اندر جو میرے گائیڈ ہیں میرے کزن وہ بیٹھے ہیں جو مجھے گمانے پھرانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اس وقت ہم لاوال سٹی میں گھوم رہے ہیں یہ یہاں کا تھیٹر ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت اور ساس اتھرا ہے اور بڑا کانڈان ہے یہاں پہ کوئی رش وغیرہ نہیں ہے نہ ہی کوئی جیسے آپ پیرس چلے جائیں یا کسی اور سٹی میں چلے جائیں لندن چلے جائیں وہاں پہ لوگ ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے ایک حجوم نظر آئے گا اس شہر کی ایک خاص باری ہے کہ تمام جو عالموس تقریباً ایٹی پرسن جو بیلڈنگز ہیں وہ سو سال سے اوپر کی ہیں سو سال سے زیادہ کی بنی پرانی بیلڈنگز ہیں انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے مینٹین کیا ہوا ہے اور کوئی یہاں ڈھکم بیل نہیں ہے یہ دیکھیں سامنے جتنی بھی بیلڈنگز ہیں یہ پرانی بیلڈنگز ہیں انہوں نے بڑی پیاری مینٹین کیا ہوا ہے مجھے بڑا خوبصورت لگا ہے تو مزہ بھی آتا ہے یہاں پہ بندہ انجوئے کرتا ہے کوئی رش نہیں ہے یہ جی لوال سٹی کا سنٹر ہے مجھے بڑی سپیشل جگہ ہے جہاں میں پہلے بھی آئے ہوں یہ سی فور ریسٹورنٹ اس کو کیا کہتے ہیں اس میں سارا سی فورڈ ہوتا ہے یہاں میں پچھلی بار بھی آیا تھا اور انشاءاللہ کل پھر آؤں گا کل پھر آؤں گا دوبارہ اس کی ویڈیو بناوں گا تو ابھی یہ بند ہے ہم بیسے گومنے پھر میں نکلے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی فورڈ سارا انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کی ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ سامنے فریش ہوتا ہے بلکل لائیو ہوتے ہیں انہوں نے اندر ٹینک بنایا ہوا آپ اپنی مرضی سے چوز کر کے اس کو پکڑ کر ان سے بنوا سکتے ہیں اور یہ میرا موسٹ فیورٹ ریسٹورنٹ ہے تو دوستو ہم اس وقت یہ پہاڑ چڑ گئے ہیں اور یہ لاواز سٹی کا جو پرانا شہر ہے یہ وہ ہے یہاں پر ہم کافی انچائے پر تھکن بھی ہوگی ہے سانس بھی پھول گیا ہے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں کا چوک ہے لاواز سٹی کا سب پرانی بلڈنگز ہیں یہاں پر کسی شاہی دور میں یہاں پر بڑے بادشاہ یا جہاں کے حاکم لوگ وہ رہتے تھے یہ ان کا محل ہے ادھر جو کہ آج کل میوزیم بھی بن گیا ہے اور یوں کہہ لیں کہ ان کا کونسل سینٹر بھی ہے یہ آپ دیوار سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی ہو سکتی ہے اس کا کہین ہے کہیں کچھ نہ کچھ لکھا تو ہوگا کہ یہ کب کی بنی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی ہے یہ جی تیرہ سو پندرہ میں یہ لاوال کی پوین تھی اس کا یہ مجسمہ یہاں لگایا ہے کاثر میں اگر میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا کیونکہ مجھے فرینج نہیں پڑھنے آتی تو جو میری گائیڈ مجھے کہہ رہی ہے میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے یہ بے لکل بار کی چھوٹی بے یہ جائے یہ جائے ہیاری چا اور کم کچھ تو جائے uبا اس کا موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں اندر ان لوگوں نے بہت پیسے بغیرہ پھینکے ہوئے ہیں اس کی ہور ہونے کے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جی ویش سینٹر ہے اس کے اندر پیسے پھینکتے ہیں اور ویش کرتے ہیں لوگ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا یوکے کے اندر جب بھی آپ زیبرا کروسنگ پہ جاتے ہیں تو گاڑی کو رکنا پڑتا ہے بازہ ہو گاڑی رک کے چلتی ہے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گاڑی والے کا فور سمجھے جاتا ہے جبکہ یہاں پا رہے ہیں انہوں نے لائٹس لگا دیئے ہیں تو آپ تب تک روڈ نہیں کروس کر سکتے یہ دیکھیں ابھی گرین ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں تو جب تک یہ گرین نہیں ہوگی تو آپ نہیں جا سکتے اور یہ پورے لاوال کا رول ہے کہ جب تک آپ یہ آپ کو فولو کرنا پڑتا ہے یوکے کی طرح نہیں ہے کہ گاڑی کو مسٹ رکنا ہے زیبرا کروسنگ پہ اچھا جی یہ میری جو ہے نا لاوال سب سے فیورٹ کافی شعب ہے جب بھی میں آتا ہوں اس شعب میں آ کر یہ کافی ریسٹورنٹ جو ہے میں لازمی کافی پیتا ہوں بہت زبرداست ہے اور اس کی سویشلی جب بھی آتا ہوں تو میرے جو گھر والے وہ مجھے یہاں لازمی لے کر آتے ہیں کافی بڑی کافی شعب ہے بھائی جی ہماری بس آگی ہے ابھی اس بس میں جا رہے ہیں مجھے پتہ نہیں میری گائیڈر کیا کہہ رہی ہے تو انشاءاللہ ٹھپ ہے ٹھوپنے اچھا جی ہم ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے آج سارا دن اس لاوال سٹی میں بھونتا رہا ہوں میں پہلے بھی آ رہا ہوں لیکن میں یہاں یہ محسوس کی ہے کہ بہت سارے سٹی میں میں گھو ہوں یورپ میں تقریب بنا دے یورپ میں میں گھو ہوں پھر کے جا چکا ہوں لیکن اس سٹی کا یہ ہے کہ بہت انتہائی اچھے لوگ ہیں بہت زیادہ سمائل کے ساتھ بات کرنے والے تمیز والے لوگ ہیں آپ کی یہ تو نہیں کہتا کہ اپنی جیب سے آپ کو پیسے نکال کے دے دیتے ہیں لیکن انتہائی تمیز والے عزت کرنے والے اور ایک دوسری کی قدر کرنے والے لوگ ہیں یہ میں نے پہلا اپنی زندگی میں پہلی ایسی سٹی دیکھی ہے یہاں پر لوگ اتنے تمیز والے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ انتہائی صاف سترہ انتہائی خوبصورت حالانکہ یہاں پر تمام بلڈنگز بغیرہ جو ہیں وہ کم از کم سو سال سے زیادہ پرانی ہیں تو میں نے دیکھا انہوں نے انتہائی صاف ستری رکھی ہوئی ہیں اس طرح سے پومیں بندی ہیں اور اپنے ورثے کی افادت کرتے ہیں اور اس طرح جو قومیں ہیں وہ اپنی پہچان کرواتی ہیں ہمیں بھی اگر ایسا بننا ہے تو ہمیں ہاتھ چیز دومت جب گورنمنٹ پر نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں گورنمنٹ تو کر رہی ہے وہ تو مدد کرتی ہے ہیلپ کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے لیکن لوگوں نے خود اس شہر کو بہت ساف ستھا رکھا ہوا ہے میں نے دیکھا یہاں پر سرکاری بنیں بھی باہر پڑی ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے ہر دکاندار نے اپنی شہر کے باہر ایک بن لگائی ہوئی ہے سب نے نہیں لگائی ہوئی لیکن 50% پر ہونے لگائی ہوئی ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ناک پونچ کے ٹیشو وغیرہ پھینکنے کے بجائے وہ ہاتھ میں لے کر گھونتے رہتے ہیں جہاں بن نظر آتی ہے وہاں پھینکتے ہیں تو ہمیں ان قوموں سے سبق سیکھنا چاہیے حالانکہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ سفائی نصف ایمان ہے لیکن انہوں نے اسلام کو بنا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ درقی دیئی ہے تو میں امید کر بھنگ آپ کو میرا میسیج سمجھ آ گیا ہو اچھا تو دوستو آج آپ کو لاوال سٹی کی ہم نے سیر کرائی ہے اور اس وقت سلولی واک کر رہے ہیں لاوال سٹی کے دریا کے کنارے شام ہو گئی ہے اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور اسی طرح ہماری اوصلہ وضائی کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو یورپ کی متعدد سٹیز کا جو ہے وہ آپ کو وزٹ کراتے رہیں گے اسی طرح تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہاں شکریہ مجھے اجازت دیجئے